آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلاسز میں اور اس ویڈیو مہم دیکھیں گے راجستان مادبک سکشہ بورڈ کا اکسہ دس کی گنیت کا پیپر جو دوزار بیس میں ہوا تھا اور اس پیپر میں سے ہم وہی پرسند دیکھیں گے جو آپ کے دوزار بائیس کی پرکشہ کے لیے جو بارہ پرل کو آپ کی پرکشہ ہوگی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے جو آپ کے سیلبس میں نہیں ان پرسندوں کو اس ویڈیو مہم نہیں دیکھیں گے تو آپ کے سیلبس کے انسار جو جو پرسند آپ کے ہیں ان پرسندوں کو اس ویڈیو مہم دیکھیں گے تو یہ دوزار بیس کا پیپر آپ کے سامنے ہے باغ ا میں پہلا اور دوسرا پرسند آپ کے کام کانی ہے جو تیسرا پرسند ہے وہ ویری ویری موشٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے دو سنگیاں کا گننفل دے رکھا ہے بارہزار نو سو ساٹھ ان کا ایچ سی اپ دے رکھا ہے اٹھارہ تو ان کا ایل سی ایم گیاد کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دو سنگیاں کا گننفل یعنی کی اے انٹو بی برابر ایل سی ایم انٹو ایچ سی اپ یہ اس کا ستر ہوتا ہے تو ان کا گننفل اے انٹو بی انہوں نے پہل سی دے رکھا ہے تو بارہزار نو سو ساٹھ برابر ہمیں ایل سی ایم گیاد کرنا ہے ایل سی ایم انٹو ایچ سی اپ کتنا ہے اٹھارہ تو اٹھارہ کا اس میں باغ دیں گے تو ہمارا ایل سی ایم آ جائے گا تو بارہ جار نو سو ساٹھ میں اٹھارہ کا باغ دے دینا جو ل سے موگباب کے آ جائے گا پھر آپ کے سوال ہیں چوتھا سوال یہ ویری ویری موشن امپورڈنٹ ہے تین کوس تیس مائنس چار کوس کیوب تیس اس کا ہم کو مان گیاد کرنا ہے تو تین انٹو کوس تیس کا مان کتنا ہوتا ہے جو سائن ساٹھ کا ہوتا ہے سائن ساٹھ یا ان کے انڈر اوٹ تین بٹا دو مائنس یہ چار انٹو کوس تیس کا مان وہی انڈر اوٹ تین بٹا دو کا کیوب ٹھیک ہے تو اس کو ہم گنا کریں گے تو یہ آجے گا تین انڈر اوٹ تین بٹا دو مائنس یہ آجے گا چار انٹو انڈر اوٹ تین کا جب ہم کیوب کریں گے تو یہ آجے گا تین انڈر اوٹ تین کیونکہ یہ تین بار گنا آگا دو بار اولا ایک بار تین آجے گا اور یہ انڈر اوٹ تین آجے گا بٹے میں یہ دو کا کیوب کتنا ہوتا ہے آٹھ آجے گا دو کے پار چار کے پارے سے آٹھ دو بار کٹ جائے گا تو دیکھو یہ تین انڈر اوٹ تین بٹا دو اور یہ تین انڈر اوٹ تین بٹا دو مائنس ہوگا تو اس کا اوتر کتنا جائے گا جی رو آ جائے گا پھر آپ کے یہ پورک ستر والا سوال ہے سیکھ چھتیس بٹے کو سیکھ چوپن مائنس سیکھ چوپن بٹے کو سیکھ چھتیس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بدل دینا یا تو سیکھ چھتیس کو کو سیکھ چوپن میں بدل دینا یا کو سیکھ چھتیس میں تو یہ سیکھ ٹھٹا کا سطر ہوتا ہے سیکھ ٹھٹا برابر کو سیکھ نبی مائنس ٹھٹا تو وہاں پہ ٹھٹا لیکے اس کو ہم چینز کر دیں گے تو یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہاں سیکھ چھتیس کی زیادہ کتنا ہو جائے گا کو سیکھ چھوپن اور بٹے میں کو سیکھ چھوپن اسی پرکار سے ادھر بھی کوسیک چھتیس کوسیک چھتیس بٹے کوسیک چھتیس یہ ایک بار کٹے گا یہ بھی ایک بار ایک میں سے ایک گئے تو اس کا اتر کتنا آئے گا جی رو آ جائے گا پھر سوال نمبر دیکھتے ہیں اگلا سٹا سوال آپ کے کام کا نہیں ہے ساتوں سوال آپ کے کام کا ہیں پانچ سمی تریجہ والے برد کے کیندر سے تیرہ سمی دور ستیت بندو پر ایک سپرس رکھا کھیچ گئی تو سپرس رکھا کی لمبے آپ کو یاد کرنی ہے جیسے یہ پانچ سمی تریجہ کا کوئی برد ہے اور اس کے کیندر سے کیندر سے اس کے کیندر سے تیرہ سنٹی میٹر دور اس کے کیندر سے تیرہ سنٹی میٹر دور کوئی ایک سپرس رکھا کھینچ گئی یہ کوئی ایک بندو ہے یہاں ہے جو تیرہ سنٹی میٹر دور ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہمیں سپرس رکھا کھینچ گئی ہے تو ہمیں وہ لائن یہ والی سپرس رکھا کھینچ گئی اس کے اوپر ہنچ گئے تو ہمیں اس کے اس پر سرکہ کی لمبائی گیاد کرنی ہے تو اس کی تیجہ در کہ میں پانس سنٹی میٹر اس کے کے اندر سے دوری کتنی درکی ہے تیرا سنٹی میٹر ہمیں یہ لمبائی گیاد کرنی تو اس میں پائی تو گرس پر میں لگے گی جس کا کرن سیمی للمب پانس سیمی تو آدار کتنا آئے گا یہاں پہ بارہ سنٹی میٹر وہی لمب سکوائر پلس آدار سکوائر برابر کرن سکوائر تو تیارہ کا سکوائر کریں گے اور پھر اس میں پانچ کا سکوائر کو مائنس کر دیں گے تو ایک سو چمالیس آئے گا ورگ مول نکلیں گے تو بار آنسر آ جائے گا آٹھوہ پرسنہ آپ کے کافی امپورٹنٹ ہے ایک پاسے کو فینکنے پر چار سے چھوٹا انگ آنے کی پرائیکتہ تو چار سے چھوٹے انگ کون کون سے آ سکتے ہیں تو ایک دو تین اس میں چار سے چھوٹا موچہ ہے تو اس میں چار کو شامل نہیں کرنا ہے تو انو کل پرنام کتنے ہو جائیں گے تین اور کل پرنام ایک پاسے کو پھینکتے ہیں تو کتنے ہوتے چھے تین بٹا چھے انکہ اس کا اتر کتنا ہوجائے گا ایک بٹا دو آنسر ہوگا اس کا نوہ پرسنہ آپ کے کام کا نہیں ہے پیو سی والا دسوہ پرسنہ آپ کے کام کا ہے تین منٹ میں پہلا چھے منٹ میں دوسرا اور نو منٹ میں تیسرا یعطا سینگنل پار کرتا ہے تو تیروے سینگنل کو پار کرنے میں کتنا سمجھ لگے گا تو یہ ایک سمانتر سیڈی بنے گی تین چھے نو ٹھیک ہے یہ پہلا پد спасیں دوسرا پہد ہے یہ تیسرا پہد ہے تو آپ کو تیروہ پد اتARY کتنا ہے تو تیرہ پد یاد کرنے کا نوہ پد وہ کس ہوتھ لگا کہ اس میں تیرہ پد یاد کرنا ہے پہلا پد اس میں تین ہے اور ڈی کمان کتنا اس میں تین ہی ہے اور ہن کمان اس میں تیرہ تو تیرہ میں سے ایک جائے گا تو بارہ 263639 ہو جائے گا تو تیرہ تھی یہ کتنے ہوتے ہوتے ہیں sim جاریس tomorrow منٹ میں وہ تیرہ سیگنل پار کر لے گا اگلا سوال آپ کے جاروہ کام کا نہیں ہے پھر آپ کے سوال نمر بارہ کام کا ہے کہ سات بٹا اسی کے دسملہ پرسار سانت ہے یا آسانت ہے آپ کو بینہ باغ دیئے سیدھے پتہ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں سیدھا پتہ کرنے کے لئے اس کے ہر کو دو کیگات ایم انٹو پانچ کیگات این کے روپ میں لکھ کے دیکھتے ہیں اگر اس کی ہر اس روپ میں ہوتا ہے تو وہ سانت ہے نہیں ہوتا ہے تو وہ آسانت ہو جائے گا تو ہم اس میں اسی کے گننکن کریں گے اب بج گننکن اسی میں دو کا باغ دیں گے چالیس بار چالیس میں دو کا باغ دیں گے بیس بار بیس میں دو کا باغ دیں گے دس بار دس میں دو کا باغ دیں گے پانچ بار اور پانچ میں پانچ کا باغ ایک بار یعنی کہ اسی کو امکہ لکھ سکتے ہیں دو کیگات چار انٹو پانچ کیگات ایک تو اس کا مطلب یہ دو کیگات ایم اور پانچ کیگات این کے روپ میں ہیں اس کا مطلب اس کا دس ملو پرسار سانتے ہیں اگلا سوال اس میں تیروہ آپ کے کام کرنی ہے سوال نمبر چودہ بھی آپ کے کام کرنی ہے پندرہ پھر سوال نمبر سوال آپ کے کام کرنے ہیں دوسری پرسناولی کا سوال ہے یہ ایک دویگات بہوپد ہے جس کے سننے گیاد کرنے اور اس کے سننے کو کے گنانکوں میں اور سننے کو میں سمند استعافت کرنا ہے تو یہ پورا بڑا سوال ہے میں آپ کو الگ ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گا پھر ستروہ سوال بھی آپ کے پانچوی پرسناولی کا ہے یہ سمانتر سیڈی کا دوسرا پد دے رکھا ہے دیکھو اے ٹو برابر کتنا دے رکھا ہے چوبیس ہیں اور تیسرا پد دے رکھا ہے اے ٹری برابر اٹھائنس اس کے پہلے ایک سر پدوں کا یوکفل گیاد کرنا ہے تو یوکفل گیاد کرنے کے لئے تو اس کا پہلا پد گیاد ہونا چاہیے دیکھو پہلا پد اگر اس میں گیاد کرنا ہے تو دوسرا اور تیسرا دے رکھا ہے تو ڈی کمان پتا ہے ہمیں کتنا ہو جائے گا ڈی کمان پلس کے چار ہیں تو اس میں سے چار کم کر دیں گے تو پہلا پد کتنا ہو جائے گا اے ون برابر بیس ڈی کمان چار ہیں ان کمان اس میں ایک سٹھ ہیں تو ایسین والا سوت لگا کے ایک سر پدوں کا یوکفل اس میں ہم گیاد کریں گے اٹھاروہ سوال آپ کے کام کا نہیں ہے سوال نمبر انیس بھی نہیں پڑھنا ہے پھر اگلا سوال ہے آپ کے سوال نمبر اگلا سوال ہے آپ کے پچیسوہ پچیسوہ سوال موسٹ امپورڈنٹ ہے ایک تھیلے میں پانچ سپید دو لال اور تین کالی گیندیں تھیلے میں سے ایک گیند یا درچہ نکل جاتی ہیں اس کی کیا پرائیکتہ ہے کہ وہ گیند سپیدیں لال ہیں اور کالی ہیں تو دیکھو جس کی سنگیا پوچھی ہے جس کی پرائیکتہ پوچھی ہے اس کی سنگیا اوپر لکھنی ہے اور ٹوٹل ان سب کی جوڑ نیچے لکھنی ہے پرائیکتہ کا سوال کیا ہوتا ہے انکل پرینام بٹے کل پرینام سپید کی پوچھی ہے پہلے تم کل گیاد کر لیتے ہیں تو کل کتنی گیندیں پانچ پلس دو پلس تین تو پانچ پلس دو پلس تین یہ کل کتنی ہو جائے گی کل ہو جائے گی اس میں دس تو کل پرینام ہو گئے دس پھر انکل انکل کا مطلب جس کی پرائیکتہ پوچھی اس کی سنگیا بتانی تو سپید کی کتنی پرائیکتہ ہیں کتنی گیندیں تو پانچ سپید کی ہیں اور کل کتنے دس تو سپید گیندانے کی پرائیکتہ کتنی ہو جائے گی ایک بٹا دو اسی پرکار سے آپ کو لال گیند کی نکال دنی پرائیکتہ تو لال گیند کتنی ہے دو اور ٹوٹل کتنی گیندیں دس دو بٹا دس انکل ایک بٹا پانچ اور انتی میں آپ کے اس میں کالی گیند تو کالی گیند کتنی ہے اس میں تین ہے تو تین بٹا دس یہی اس کے آنسر ہوں گے اس کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ پوچھ لیتا ہے اس میں جیسے سپید لال اور کالی کے علاوہ آپ کو اس میں پوچھے کہ نیلی گیند کی پرائکتہ گیاد کرو تو دیکھو نیلی اس میں گیند ہے ہی نہیں تو انکل پرنا مجھے گا زیرو بٹا دس یعنی کس کا اتر ہو جائے گا زیرو پھر سوال نمبر چھبیس آپ کے گراف ہیں گراف آپ کو آلے کی وجہ سے یہ سمیہ کرنے کے دے رکھے دو ان کو آپ کو حل کرنا ہے تو سمیہ کرنے کے ہم دیکھنا ہے اس میں چار ایکس مینس پانچ وائی برابر بیس تین ایکس پلس پانچ وائی برابر پندرہ اس کا ہم گراف بنائیں گے پھر گراف بنانے کے بعد میں جہاں پہ دونوں ریکھا ہیں ایک دوسرے کو کٹے گی وہاں کا حل یاد کریں گے یہ اے بندو ہو جائے گا جس سے کوئی مالنو دو کمہ تین آیا یہاں پہ تو یہ اس کا حل ہوگا جہاں پہ دونوں ریکھا ہیں ایک دوسرے کو کٹے گی پھر اس اے کے جو بندو آئیں گے دو کمہ تین اس دو اور تین کو ہم اس میں رکھیں گے اس میں ایم کامان گیاد کریں گے ایکس کی جگہ پہ دو رکھ لیں گے اور وائی کی جگہ پہ تین رکھ لیں گے تو چار انٹو دو پلس تین انٹو تین چار دونی آٹھ پلس نو برابر اس کا اتر ہو جائے گا سترہ تو ایم کامان کتنا آئے گا سترہ یہ دو اور تین میں نے کیول ادھران دینے کے لئے سمجھا ہے اس کا اترہ کچھ اور بھی اس میں جو آئے گا وہی رکھنا ہے کیول سمجھانے کے لئے میں نے دو اور تین لیا ہے تو ایم کامان بھی گیاد کرنا ہے اس کا آپ کو ایک نمبر ملے گا اور پیمانہ بھی لکھنا ہے اس سوال میں کیونکہ پیمانے کا آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے پھر موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے ستہیں سوال یہ آپ کے جو فیسٹ جو آپ کے آٹھ پوائنٹ چار پرس ناو لیے اس کا پانچوے کا پہلا سوال یہ یہ آپ کو ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے انڈر اوڈ ون مینس سائن بٹے انڈر اوڈ ون پلس سائن برابر ایک بٹے سیک تھی اے پلس ٹین اے اس کو سیدھ کرنا ہے یہ پھر اس کا دوسرا دے رکھا ہے سائن ٹیٹا پلس کو سیک تھیتا ہول سکوائر پلس کو سیک تھیتا کا ہول سکوائر اور یہ سات پلس ٹین سکوائر ٹیٹا پلس کوٹ سکوائر ٹیٹا یہ آپ کو سیدھ کرنا ہے تو یہ سوال جرور میں آپ کو الگ ویڈیو میں سمجھا دوں گا آپ کے جو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں پھر اگلا سوال آپ کے ساتھ وی پرسنانو لکھا ہے ایکس اکس پرواہ بندو گیاد کیجئے جو دونوں بندوں سے سمدھو رست ہیں تو یہ آپ کو سات پوائنٹ ایک میں مل جائے گا اور یہ سات پوائنٹ دو کا سوال ہے کہ گیارہ آٹھ اور ایک تین کو ملانے والے رکھا کھن کو بندو یہ سات کو مچھے کس انپات میں بھی بجید کرے گا پھر اگلا سوال ہے آپ کے انتیسوہ کام کا نہیں ہے تیسوہ سوال تیسوہ سوال میں آپ کو بارم بارتہ بندن کا مادے بھی گیاد کنا اور بہولک بھی گیاد کنا ہے تو اس کے تو میں نے کئی سارے ویڈیو اپلوڈ کر رکھیں آپ کو مل جائیں گے اور موڈل پیپر کے جو پلیلسٹ ہے وہ آپ کو اس کے نیچے درکھی ہیں وہاں پہ ڈسکرپسن باکس میں آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوزار بیس کا پیپر تھا ان پرسنوں کو بھی آپ اچھے سے تیار کر لوگے تو آپ کے جو دوزار بائیس کا جو پیپر ہے بارہ اپریل والا وہ کافی اچھا ہوگا اور بھی میں آپ کو یہاں پہ سوال بتاؤں گا تو آپ چینل کو کر کے رکھ لیں اور ویڈیو کو اپنے باقی کے دوستوں لوگ ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ آپ کے سائنس میں کئی سارے پرسن اپنے ویڈیو سے ملے تو آپ کے گھنیت میں بھی ہنڈیڑ پرسن بہت اچھا آپ کے پیپر ہونے والا ہے جلدی ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک جائن جائبار